بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حضرت عبداللہ بن عمر وضی اللہ تعالیٰ نحمر سے مروی ہے اور حاکم نے اسے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یومن بھی ہیں یہی پھر مطلب ہوا اور ایک روایت کے مطابق حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں حضرت خالد بن عبداللہ اپنی خالہ سے روایت کرتے ہیں اور یہ مسند امام احمد میں ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے چہرے چوڑے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور ان کے سر کے بالوں کی رنگت کالی اور سرخی کی طرف مائل ہوگی یہ جب ان کا فیچر پڑا گیا تو ان صفات کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو منگول ہیں تو منگولوں کو انہوں نے یاجوج ماجوج کرا دے دیا اور بعض نے کہا یہ چینیز ہیں چینیز یہاں ظاہر ہے منگول اور چینیز ایک علاقہ ہے تو یہ چینیز ہیں مگر میں اسے غلط کرا دیتا ہوں اس لیے کہ یہ نہیں کہ شکل مل رہی ہے تو یہ وہی قوم ہوں گے اس کی وجہ ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روز دیوار کو آ کے توڑتے ہیں ایک جگہ ہے کہ چاٹتے ہیں تو چینیز کے بارے میں ایسا ابھی تک کچھ نہیں ملوم کہ کسی دیوار کو سارے لگ کے چاٹ رہے ہوں ایسا تو نہیں ہے اور وہ دیوار کے پیچھے زندہ ہیں اور ان کے پاس اتنا کھانے پینے کا سمان موجود ہے جس سے وہ اپنے طور پر زندگی بس کر رہے ہیں تو ان کے پاس کھانے پینے کا سمان موجود ہے اور چینیز میں ابھی بھی کئی علاقے ہیں کہ وہاں چینیز کو کھانا نہیں ملتا تو ہر قسم کی چیزیں وہ کھاتے رہتے ہیں اپنی خوراک کو پورا کرنے کے لئے اور چینیز یہ اس لیے نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ دیوار کے پیچھے ہیں اور چینیز ابھی تک باہر پھر رہے ہیں یہ چینیز نہیں ہو سکتے اور وہ قربے خیامت نکلیں گے تو یہاں چینیز پورا چینیز ٹون ہے ہمارے امریکہ کے اندر تو یہ کیسے باہر نکل آئے چینیز پاکستان میں بھی فرتے ہوتے ہیں اور منگول بھی نہیں ہیں کیونکہ یجوج مجوج کو کوئی مار نہیں سکے گا اور ان کے مقابلے پر بھی کوئی نہیں آئے گا ایون کہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ آپ اپنے مسلمانوں کو لے کر جبلے تور پر چلے جاؤ تو چینیز اور منگولوں کو تو کئی لوگوں نے مارا ہے اور ان کا مقابلہ بھی کیا ہے اس لیے یہ کوئی اور ہی قوم ہے جو ابھی تک چھپی ہوئی ہے اور ایک جگہ یہ میں نے پڑا ہے کہ ان کے اوپر برف ہے بلکل اور یہ اس کے نیچے جو ہیں وہ بلکل چھپے پڑے ہیں یعنی جس علاقے میں یہ رہتے ہیں وہاں اوپر برف ہی برف شائی ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا سیچوئیشن ہے یاجوج اور ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے اگر کوئی مرے گا تو اپنے پیچھے ہزار کی تعداد سے زیادہ نسل چھوڑ کر جائے گا اور یہ مسلسل دیوار کو چاٹ رہے ہیں گرا رہے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ یاجوج اور مجوج کی دیوار سے اس طرح صلاح ہو چکا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی انگلی جس کو آپ انڈیکس فنگر کہتے ہیں اور انگوٹھے سے گول دائرہ بنا کر اشارہ جیسے آپ زیرو بناجر نہیں دکھاتے یا جیسے آپ کسی کو بولتے ہو زبردست بھائی تو وہ بلکل وہی سیچویشن انڈیکس فنگر کو انگوٹھے کے ساتھ ملا کر دائرہ بنا کر سمنا کہ اتنا سراخ ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاری دور کے اندر یہ جو آپ صفر بنا کر دکھاتے ہو اتنا سراخ جو ہے وہ دیوار میں ہو چکا اور یہ سلسلہ تب سے اب تک جاری ہے یاجوج اور مجوج کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر صبح آتے ہیں دیوار کو گرانے لگتے ہیں یا چاٹ رہے ہوتے ہیں تو پھر تھک جاتے ہیں تو سربراہ کہتا ہے آؤ باقی کل توڑیں گے ہم باقی کل کام کریں گے یہ جب دوسرے دن آتے ہیں تو اس دیوار جو ٹوٹا ہوا حصہ تھا اس حصے کو پہلے سے بھی زیادہ سخت پاتے ہیں پھر شروع ہو جاتے ہیں گرانے کے لیے پھر کہتے ہیں چلو آؤ کل کریں گے پھر جب آتے ہیں یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا روز یوں ہی یہ کرتے رہیں گے اور دیوار جو ہے وہ اسی طرح دوسرے دن موڑی ہو جاتی رہے گی جب قیامت کا وقت آئے گا تو سربراہ کہے گا ختم کرو اب کام کل انشاءاللہ کریں گے جب وہ انشاءاللہ کہے گا تو دوسرے دن جب یہ پہنچیں گے تو دیوار وہیں ہوگی جہاں یہ چھوڑ کر گئے تھے جتنی توڑ کر گئے تھے اتنی ٹوٹی پڑی ہوگی اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ جیسا پیارا جملہ جو قرآن مجید میں ہے یہ ان کو کہاں سے مل گیا کیا یہ لوگ مسلمان ہیں ان کو کہاں سے مل گیا اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر عیسیٰ ان کے لئے بدعا کیوں کریں گے تو اگر مسلمان نہیں ہیں تو یہ انشاءاللہ کہاں سے مل گیا تو اس کے بارے میں دو جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے یہ کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جانتے ہوں ان میں سے جیسے دیکھئے ہیں کہ بہت سے کافر ہیں اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں عیسائی بھی تو اللہ کو مانتے ہیں نا یہودی بھی تو اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مشیعت کو یہ سمجھتے ہوں تو وہ کہہ دیں اور ایک جواب فدح الباری میں ہے وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پیارا جملہ ان کے موں پہ جاری کر دے گا اور اللہ تعالیٰ جب جاری فرمائے گا تو اس پیارے جملے کی وجہ سے دوسرے دن جب وہ پہنچیں گے تو اتنا ہی شگاف وہاں ہوگا تو پھر دوسرے دن جب کریں گے پائیں گے بس پھر نکلنا کیا کہ اتنی تعداد اتنی ان کی ہوگی کہ ہر انچائی سے اترتے ہوئے یہ نظر آئیں گے ہر انچائی سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ایک چیز ہے کہ یہ پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے اب یہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سمجھ نہیں آتی اس کی اب وجہ کیا ہے کہ یا تو یہ پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش نہیں کرتے یا یہ پہاڑ پر چڑھ نہیں پاتے یا ان کے دماغ میں نہیں آتا ایسا کوئی ضرور حصہ ہے اور دیکھیں نا کہ چلو دیوار تو توڑ نہیں پا رہے تو بھئی دیوار جن جن پہاڑوں کے بیچ میں ہے تم انہیں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ نہیں چڑھیں گے تو بارہا ایسا آپ کی زندگی کے اندر ہوتا ہے کہ ایک کام جو ہو ہے وہ آپ کے بالکل سامنے ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن آپ کا دھیانی نہیں جاتا دھیانی نہیں آپ کا جاتا بس کیوں کہ اللہ تعالی کی نہیں ہے اب آپ دیکھئے کہ اتنی ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ وہ دعائیں پڑھنے سے اللہ تعالی گناہوں کو ماں فرما دیتا ہے اور وہ ساری دعائیں شیطان کو آتی ہیں شیطان وہ دعائیں جانتا ہے ایسے ایسے وضائف ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ آدمی زندگی میں پڑے اللہ تعالی اس کے گناہ ماں فرما دیتا ہے اور وہ شیطان کو بھی آتے ہیں تو کیا وہ شیطان پڑھ کے اپنے آپ کو بخشوار نہیں سکتا تو جواب آیا کہ خدا اس کی زبان پر اس کو جاری ہی نہیں ہونے دیتا ان جملوں کو جاری ہی نہیں ہونے دیتا یہ بات یاد رکھی تو یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں پہاڑ پر چڑھیں نہیں پائیں گے یہی تو وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ جبلے تور پر لے کر چڑھ جاؤ تو بھائی اگر یہ ہر جگہ جا رہے ہیں تو جبلے تور پر بھی چڑھ جائیں نہیں یہ جبلے تور پر نہیں چڑھیں گے یعنی پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتے یہ تو یاجوج اور ماجوج کا جب حصہ نکلے گا بہت زیادہ تعداد میں ہوگی ہر طرف سے آپ کو دکھیں گے کہ نیچے اتر رہے ہیں بس ہر بلندی سے پہلا حصہ ان کا توریہ سمندر سے گزرے گا تو اس کا پانی یہ پی جائے گا جب ان کا آخری حصہ توریہ سے گزرے گا تو وہ اس سمندر کی طرف دیکھ کر کہے گا کسی زبانہ میں یہاں پانی ہوتا تھا یہ مسلم شریف میں ہے تو یہ توریہ سمندر جو ہے یہ پیلستان کے شمالی جانب میں واقعہ ہے اور اس میں مہر اردن بہتی ہے سمندر کی لمبائی 23 کلومیٹر ہے اور چڑھائی 13 کلومیٹر ہے اس کی گہرائی 44 میٹر سے زیادہ نہیں اور اس کی سطح سمندری سطح سے 210 میٹر نیچے ہے پھر یہ یاجوج اور ماجوج چلتے جائیں گے یہاں تک کہ جابال خمر تک پہنچیں گے جو بیت المقدس میں ہے مسلمان جو ہیں وہ بیچارے قید ہو جائیں گے کہاں ایک جگہ جبلے تور کے اندر عیسی علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر فرما دے گا کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ پیشی ہو جائیے مسلمانوں کو لے کے نکل جائیے جہاں یہ اور اتنی مہنگائی ہو جائے گی اور دیمارہ جب ایک جگہ پہ جمع ہو جائے امدور رفت ختم ہو جائے تو کیا ہوگا کہ بیل کا سر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو گھیرا ہوا ہوگا حتیٰ کہ بیل کا سر ان کے لیے تمہارے اس زمانے کے اس زمانے کے سو دیناروں سے بہتر ہوگا کیا مطلب کہ اگر کسی مسلمانوں کو بیل کا سر بھی مل جائے گا تو اتنے خوش ہوتے جتنا کہ اس زمانے میں سو دینارات ملنے پر تمہیں تمہیں سے کسی کو خوشی ہوتی ہے اور پھر کیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ یاجوج اور مجوج ہر چیز کو تباہ کرتے کرتے پھر یہ جب جبلِ خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس میں ہے تو کہیں گے ہم نے اہلِ زمین کو قتل کر دیا سب کو مان ڈالا ہے آؤ اب مل کر اہلِ آسمان کو قتل کرتے ہیں تو یاجوج اور مجوج اپنے تیر آسمان کی طرف پھینگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون علود کر کے ان کی طرف لٹائیں گے تو پھر یہ کہیں گے اب ہماری حکومت زمین پر بھی ہو گئی آسمان پر بھی ہو گئی ہم نے نہ زمین پہ چھوڑا کوئی نہ آسمان پہ چھوڑا کوئی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس فتنے سے نجات دے اللہ تعالیٰ یزوج اور مجوج کی گردنوں میں ایک کیرہ مسلط کریں گے جس سے وہ اگلے دن سب کے سب ایک آدمی کی موت کی طرح جکلخت مر جائیں گے تیرے صورت عیسیٰ علیہ السلام اور مسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان مسلمان زمین پر اتریں گے تو انہیں زمین پر ایک بھلشت زمین بھی نہ ملے گی جس میں یاجوج اور مجوج کے مرنے کی وجہ سے شدید بدبو نہ ہو ہر طرف بدبو ہی بدبو تو اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان دعا کریں گے یا اللہ اس بدبو سے تو نہیں جاتے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرہندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹنیوں کی طرح ہوں گی اونٹ جو ہوتے ہیں نا ان کی طرح گردنیں لمبی ہوں گی وہ یجوج و مجوج کی لاشوں کو جہاں تک اللہ چاہیں گے لے جا کر پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جس کے سامنے مٹی پکھر اور چمڑوں سے بنے ہوئے مکانات گل جائیں گے اس بارش سے زمین دھل کر ایسی ہو جائے گی جیسے شیشہ